کشمیر نیو سروس پریزنٹ جنمندری جو بات کہیں گے وہ فائنل ہے کہ سٹیٹھوڈ واپس آ رہا ہے اور یوٹی سٹیٹس آرزی ہے اب کتنا ٹائم پرم ہے کہاں تک ہے وہ حالات کو دیکھ کے اس کو اور جہاں تک علتہ بکاری صاحب نے کہی ایک خوش ہے اندوات کہی اچھی بات ہے کیونکہ اس سے یہ لگتا ہے کہ جو پولٹیکل پراسس ہے وہ اب یہاں شروع ہو گئی کل میں نے بھی علتہ بکاری صاحب کو سنا کل انہیں جو موں میں پرسکان ہو گئی کش ہے اس بات کا ہم ویلکم کرتے ہیں میں کاری علتہ صاحب کی بات نہیں ہے انسی جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہے سب کو یہ ڈیمانڈ رکھنی چاہیے اور جہاں تک بارچہ ڈنٹا پارٹی کا یہ سوال ہے انہوں نے پہلے بھی کہا اور پھرسٹ دیسے ہی ہماری یہی ڈیمانڈ رہی ہے ہماری سنٹر گورنمنٹ سے ہم یہی اپیل کر رہے ہیں کہ ایس سون ایس پاسیبل جتنا جلدی ہو سکے سٹیٹھو واپس کر دیئے آپ کو یاد ہوگا ہمارے بہت بڑے نیتا رام مادو جی نے ب اس بات کو کہا کہ جو جمہو کشمیر کا بی جی پی کا کارڈر ہے وہ ہمیشہ اس بات کے پیچھے ہی ہیں کہ سٹیٹھو کارڈر جو خود ہے وہ واپس دیا جائے اور اسی بات کو آگے لیتے ہوئے بارتیا جندہ پارٹی جائے جمہو کشمیر کے جتنا بھی کارڈر ہے کشمیر کا اور جمہو کا وہ جتنے ہماری سینئر لیڈرز ہیں جتنے بھی ہمارے دکھنیتا ہیں ان سے ہمیشہ یہی بات رہتی ہے اور جو ہماری سٹیٹھو کی لیڈرشپ ہے جو ٹاپ ہماری سٹیٹھو کی لیڈرشپ ہے وہ اس بات کو ہمیشہ ان کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور ہمیں یقین ہے اور امید ہے کہ جو پردانمندری جو نے بات کی ہے وہ سٹیٹھوٹ واپس دیں گے اور اب یہی ہماری ان سے اپیل ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ایک سٹیٹھوٹ واپس دیجئے اور دوسرا جو پولٹیکل پراسس ہے وہ پولٹیکل پراسس شروع ہو گئی اور اب الیکشن کی جو اب یہاں لیجسلیٹر کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آج ایک لوگوں میں رائے سے پھیل گئی ہے کہ بیروکریسی ہماری جو مسائل ہیں جو مسئلے ہیں ان کی طرف دیان نہیں در اور جو لوگ ہیں ان کی ریچ بیروکریسی تک لگ بگ لگ وہ نامرکنوں کے لیجسلیشن بننے سے یہ ہوگا ہے کہ جو ایک الیکٹڈ نمائدہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ لوگوں کے بیچ میں آتا ہے اور وہ لوگوں کے اس علاقے کی جو مسائل ہیں اس علاقے کی جو پرابلومز ہیں ان کو جانتا ہے اور ان کو ایڈرس کرنا یہ جانتا ہے اور ہماری بھی یہ ایمان ہے کہ ایک جمعہ کشمیر کا اپنی اسمبلی اور سٹیٹ جلد سے جلد واپس دیا جاتی ہے بلکل صاحب ہے دیکھیں بارتی جنتا پارٹی پانچ آگستے سے بیس آگستے ایک پکوڑا ہے اس پکوڑے میں وہ اکتبہار کی طرح اس پورے جو پندرہ دنیں ان کو منا رہی ہیں تری سیونٹی کا جو اپرکیشن پانچ آگستوں اس دن بارتی جنتا پارٹی کے جتنے بھی ہڑکوڑا ہے چاہے وہ ڈسٹک لیول کے ہو چاہے کانوشنس لیول کے اس دن وہاں ایک ترنگا لہ رہے جائے اور بارتی جنتا پارٹی کے جو کاری کرتا ہے وہ اپنی چھتوں پر ترنگا لہ رہیں گے اور ان پندرہ دنوں میں مختلف پروگرامز بارتی جنتا پارٹی انکار کر رہی ہیں اس میں ورچبل ریلیز ہے اور جو تری سیونٹی کے بعد اس کے اٹھنے کے بعد جو پاہدے ہوئے ہیں آپ نے یہ گرکہ سماج ہے والمکی سماج ہے جو مو میں یا جو ویسٹ پاکستانی ریپوٹس ہے جن کو آج تک رائٹ نہیں ملا تھا تری سیونٹی جانے کے بعد ان کو جو رائٹ ملا ہے ان تک بھی پہنچے جائے گا اور وہ لوگ بھی اس سیلبریشن میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور اس میں ایک دن ہم نے یہ لیا کہ جتنے بھی ہمارے پلیس کے یا پورسز کے جتنے بھی شہید یہاں ہوئے یا جو پلٹیکل ورکورس چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہوں جو ش درگر جا رہے ہیں کہ جتنے بھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جتنے بھی اس تری سیونٹ کے بعد جتنے بھی اس ایک سال میں اچیو میٹس کی ہے وہ ہم لوگوں تک لے جائیں گے اور بارتیا جنٹا پارٹی کا ہر کاری کرتا ہر ایک لیڈر پانچ اگست سے پندرہ اگست تک اس کو تیوہر کی طور پر بنا جارہے ہیں جیسے پوری جمہور کشمیر میں پارٹی کی طرف سے یہ آیا ہے اور مجھے لگتا ہے ایک دون کے اندر اندر جتنے بھی ہماری پروگراموں سے کب کیا پرو میرا کہنا ہے کہ ہم اس پکوارے کو اکتوار کی طرف بنا رہے ہیں اور جو پارٹی کی طرف سے پروگرام ہیں اس پروگرام کو جیسے جمہور میں اور ویسے کشمیر میں بھی اسی طریقے سے اس کو منائے جائے گا